سلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اردو نیوز ٹی ویو اور اب تک کی بریکنگ نیوز کے ساتھ میں ہوں مرسن شہزاد ساتھ کی بڑی بریکنگ نیوز مشکل وقت میں چینی کام آیا پاکستان کے لئے اب تک کی سب سے بڑی گرانٹ دینے کا اعلان کر دیا چینی صفیر یاؤ جنگ نے کہا ہے کہ چین سماجی شعبے کے منصوبوں کے لئے گرانٹ فرام کرے گا سی پیک کے دوسرے مرلے میں سماجی شعبے کے منصوبے ترجیہات ہیں پاکستانی برامدات کے فروغ کیلی ٹکنالوجی میں تعاون اور سنتی ترقی ترجیہات ہیں وینڈ ریپورٹس کے لئے وفاقی وزیر بریکن سادی امور محمد حماد ازر سے پاکستان میں چین کے سفیر یاؤ جنگ نے ملاقات کی ملاقات میں پاکستان و چین کے دریمان طرفہ تعلقات کو مزید منظورت بنانے پر اتفاق کیا گیا مقبط چینی سفیر نے اس سی پیک سے متعلق ملصوبہ پر پیش رفت سے وفاقی وزیر برقا کیا اور انہیں اپنی حکمت کی جانب سے پاکستان کے ساتھ تزو ویراتی شراکتداری کے حوالے سے ازرن کو عادر کرتے ہوئے اس امید کا اظہار کیا کہ وفاقی وزیر بریکن امور کی تقرری سے دونوں موارے کے دریمان تعلقات مزید مضبوط ہوں گے انہوں نے کہا کہ سی پیک کے دوسرے مرلے میں سماجی اقتصادی شعبہ کے منصوبے ترجیحات میں شامل ہیں وفاقی وزیر نے کہا کہ سی پیک سے اب نئے مرلے میں داخل ہو رہا ہے حکومت پاکستان عوام کے فیدے کے لیے سی پیک کے دوسرے مرلے کے نفاظ کی حوالے سے پر عظم ہے انہوں نے چین کے پاکستان کے ساتھ تاریخی تعلقات اور فراہ دلانہ حمایت کو سراتے ہو کہا چین نے مشکل وقت میں پاکستان کے اقتصادی اور مارلیاتی محورت فرام کی ہے وفاقی وزیر مکوشہ کشمیر کے موجودہ صورتی حال پر چین کے موقع کو بھرپور تریقے سے سران اس موقع پر انہوں نے چینی سفیر کو موجودہ حکومت گنسانی ترقی سیہ تعلیم ساپانی فرامی صفائی سترائی اور مکانوں کی تعمیر کے مصولوں سمیت عام آدمی کو سوالیات کی فرامی کے لیے ترجیحات سے بھی اگاہ کیا کیا رہے کہ پاکستان کے مشکل وقت میں چین ہی پاکستان کے میشن کام باتا رہے گا اور پاکستان دوستی کئی دہائیں پر محیط ہے